بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا تاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کی لذت آخرت کی تلخی اور دنیا کی تلخی آخرت کی لذت ہے یہ ایک بڑا جامع قول ہے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم دنیا میں لذت کو اختیار کرو گے تو پھر آخرت میں تمہیں تلخی ملے گی اور اگر دنیا میں تمہیں تلخی مل رہی ہے تو آخرت میں تمہیں لذت ملے گی اگر آپ اس قول کو ذہن نشین رکھیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وقتی تلخی کو آپ برداشت کر لیں گے کیونکہ آپ کی نگاہ ہوگی آخرت کی لذت پر تو آپ کا مطمع نظر لذت نہیں ہوگی آپ کا مطمع نظر قرب الہی ہوگا جیسے مثال کے طور پر کوئی فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اب یہ اٹھنا اس کے لیے اس کے مزاج کے لیے یا اس کے نفس کے لیے تلخ ہوتا ہے اسے مشکل لگتا ہے تو اپنے آپ کو یہ کہیں کہ آج یہ تلخ ہے کل یہ لذیذ ہوگا جب اس کا عجر ملے گا اور اسی طرح اگر لذت مل رہی ہے نیند میں کہ میں اب فجر کے لیے جاغوں وضو کروں پھر فجر کی نماز ادا کروں یہ لذت مل رہی ہے تو اپنے نفس کو مخاطب کریں کہ یہ وقتی لذت ہے جو آخرت میں تلخی کا سبب بنے گی تو اس آخرت کی تلخی سے بچنے کے لیے بقتی لذت کو قربان کر دیجئے تو انشاءاللہ الجلیل عبادات میں آپ کمر بستا ہو جائیں گے ہم کئی بار صرف اور صرف لذت کے لیے گناہ کر رہے ہوتے ہیں یا لذت کی وجہ سے عبادات کو ترک کر رہے ہوتے ہیں ایک بزرگ رحمہ اللہ کا قول ہمارے ایک استاد محترم سنایا کرتے تھے کہ لمحہ بھر کی لذت یا لمحہ بھر کی شہوت اس میں بھی لذت ہوتی ہے طویل غم کا باعث بنتی ہے یعنی وہ لمحہ بھر کی لذت حاصل کرنے کے لیے بندہ جس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ پھر گناہ کے سبب اسے ایک طویل غم ملتا ہے تو لذت کو مت دیکھا کیجئے وقتی طور پر تھوڑی سی مشقت برداشت کریں گے تو انشاءاللہ الجلیل آخرت میں اس کے عجر کو پائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں موسیقی 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 موسیقی